محمد الرسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کی مہنتوں اور جن کی کابشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں میرے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں ساتھیوں اور بہتی قبل احترام ماں اور بہنوں زندگی کا دوسرا نام وہ وقت ہے پیدائی سے لے کر موت کا جو دورانیاں ہیں اسی کا نام اصل میں زندگی ہے تو جو وقت کی حفاظت کرنے والا ہے وہ حقیقت میں اپنی زندگی کی حفاظت کرتا ہے اور جو وقت کی توہین کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنی زندگی کی توہین کرتا ہے اسی لئے اللہ رب العزت نے ایک صورت نازل فرمائی جس کے بارے میں امام شعفی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر صرف یہی صورت ہوتی پورے قرآن میں تو انسانیت کی ہدایت کے لئے کافی تھی صرف وہ ایک صورت اور وہ اخصر مسلمانوں کو یاد ہے وہ کوہین سور العصر یہاں پہ اللہ کہتے ہیں والعصر کہ اللہ وقت کی قسم اٹھاتا ہے کیونکہ وقت کائنات کی سب سے طاقتور ترین مخلوق ہے وقت بھی ایک مخلوق ہے سب سے طاقتور مخلوق ہے اس کائنات کے اندر جو اسباب کی دنیا ہے کوئی شئے ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نے وقت کے ساتھ نہیں باندھا جو بھی شئے پیدا ہوتی ہے اس کے ساتھ اللہ وقت جڑ دیتا ہے یہ ستر سال زندہ رہے گی یہ سو سال زندہ رہے گی حکومتوں کے ساتھ ایمپائرز کے ساتھ حکمرانوں کے ساتھ ہر ایک شئے کے ساتھ وقت بندہ ہے کہ جب اس کا وقت آئے گا یہ چیز تباہ ہو جائے گی ختم ہو جائے گی فنا ہو جائے گی تو یعنی اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ مضبوط شئے اگر کوئی ہے وہ وقت ہے اس لئے اللہ نے وقت کی قسم اٹھائی لیکن عالم عمر میں عالم عمر یہ ہے عالم دنیا ہمارا دنیا لیکن ایک ہے عالم عمر جہاں پہ جنت ہے جہنم پہ وہاں پہ وقت نہیں ہے اس لئے جو جنت میں جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جنتی کی عمر ہر جنتی کی عمر وہ تیس سے تیتیس سال ہوگی اب تیتیس کروڑ سال بھی گزر جائیں وہ بولیں بھائی وہ تیتیس ہی ہے کیونکہ وہاں پہ وقت نہیں ہے اس کا مطلب پتا کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالی کا کن کہنا اللہ کسی شاہر کو کہتا کن یعنی اس کی اولاد ہو جائے اب فایہ کن ہونے میں نو مینے لگ جاتے اب آج سمجھ رہے ہیں اللہ نے کہا کن یعنی اس بندے کو میری اس بندی کو اولاد نصیب ہو جائے آجا رہے ہیں لیکن وہ فایہ کن ہونے میں نو ماہ قدر عرصہ درکار ہے لیکن عالم عمر میں وہاں پہ وقت نہیں وہاں پہ فوراں حمل ٹھہرتا ہے اور فوراں بچہ ہو جاتا ہے کیونکہ وقت نہیں زخم ہوتا ہے تو فوراں زخم ہوتا ہے اور فوراں کیونکہ یہ دنیا کی اندر زخم کا بھی وقت ہے سمجھ رہے ہیں یعنی یہ کم از کم بھائی تین دن لگیں گے آپ کا زخم ٹھیک ہونے میں تو ہو سکتا ہے اللہ کے کن کا فیصلہ تو آگیا ہے لیکن فایہ کن ہونے میں وقت لگتا ہے اس لئے اللہ وقت کی قسم اٹھاتا ہے والعصر زمانے کی قسم ہے وقت کی قسم ہے ان الانسان لفی خسر جس نے وقت کی قدر کی ہے وہ کامیاب ہے زمانہ گواہ ہے جب سے کائنات بنی ہے جس نے وقت کی قدر کی ہے کیونکہ وہ گواہ ہے اللہ تعالی نے اس کو کامیابی دیا دنیا میں بھی اور آخرت میں لیکن خسارہ ہے انسان کے لئے جس نے وقت کی قدر نہیں اس لئے اللہ وقت کی قسم اٹھاتا موجزہ ہو جائے تو ہو جائے وقت کبھی نبی کے لئے بھی نہیں رکتا کتنی بڑی بات ہے اتنی تیزی کے ساتھ یہ سفر کر رہا ہے بہرہا ہے کہ وقت نبیوں کے لئے نہیں رکتا موجزہ ہو جیسے شب معراج ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وقت تھم گیا ایک ہی رات کے اندر وہ بیت المقتز گئے وہاں سے آسمانوں کا سفر کیا واپس آئے وقت تھہرا ہے لیکن یہ موجزہ ہے لیکن اصول کیا ہے وقت کسی کے لئے رکتا یعنی کہ انبیاء بھی اگر دنیا میں آئے ہیں تو ان پہ بھی وقت ہے کہ انہوں نے اس دنیا سے چلے جانا تو وقت میرے بھائی یا تو آپ کا سب سے بڑا دوست ہوتا ہے یا وقت آپ کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے وقت دوست اس کا بنتا ہے جو حال میں زندہ رہتا ہے اور حال کے اندر محنت کرتا ہے اور اپنا سارا دھیان اپنی ساری توجہ حال میں رکھتا ہے وقت دشمن کن کا ہوتا ہے جو یہاں ماضی میں پھنس جاتے ہیں پستاووں کی زندگی گزارتے ہیں آگے نہیں بڑھتے ہیں تو وقت رکتا وقت رکتا کوئی نہیں لیکن یہ رک جاتا ہے اس کی ترقی رک جاتی ہے چالیس سال کا بنجا ہو گیا لیکن ابھی بھی اس کو نماز پڑھنے نہیں آتی چالیس سال کا ہو چکا ہے ابھی بھی اس کو وضو کرنا نہیں آتا ٹھیک طریقے سے چالیس سال کا ہو گیا ابھی بھی اس کو لیٹرین استعمال کرنے نہیں آتی کیوں؟ کیونکہ وقت چل رہا ہے لیکن یہ بولے بھائی یہ رک گیا ہے یہ نہیں آگے چلا تو وقت دشمن ہوتا ہے جو ماضی میں پھنس جاتے ہیں یا جو مستقبل کی ٹینشن لے جاتے ہیں کیا ہوگا؟ یا تو اس میں پھنس جاتے ہیں ہائے کیا ہو گیا؟ یا اس میں پھنس جاتے ہیں اور ان دونوں میں پھنس جانے کی وجہ سے وقت کہاں پہ ہوتا ہے؟ وقت تو ابھی ہے وقت تو حال میں ہوتا ہے حال میں یہ کچھ نہیں کرتا بس یا ماضی میں اٹھا رہتا ہے یا مستقبل کی ٹینشنیں لیتا رہتا ہے اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وقت اس کا دشمن ہو جاتا ہے یعنی جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اتنا زیادہ یہ نکام ہوتا جا رہا ہے اتنا زیادہ یہ پیچھے رہتا جا رہا ہے اتنا زیادہ یہ جنت کے موقعے کھوتا جا رہا ہے جتنا زیادہ یہ ماضی اور مستقبل میں اٹھ گیا ہے بھائی یہ بڑی سننے کی بات ہے اصل میں ماضی اور مستقبل کیا ہے؟ وہ بھی حال ہی پیدا کرتا ہے جو حال ہوتا ہے یعنی کہ ابھی یہ جو میں نے بھی کہا ہے نا حال ہی پیدا کرتا ہے وہ ماضی ہو گئے آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور ابھی میں جو کہنے جا رہا ہوں وہ ابھی ہی میں سوچوں گا نا جو میں کہنے جا رہا ہوں سمجھ رہے ہیں؟ تو حال ہی آپ کا ماضی بھی پیدا کرتا ہے اور حال ہی آپ کا بولیں بھائی مستقبل پر اصل گیم ساری حال کی ہے اب جو بندہ وقت ضائع کرتا ہے وہ صلی اللہ حال کو ضائع کرتا ہے اس موقع کو ضائع کرتا ہے جو ہو سکتا ہے نتالہ نے اس کی قدر میں لکھا تھا کہ اگر یہ عمل کر جاتا تو یہ فردوس تھا فردوس کا مالک بنتا لیکن اس لمحے کو ضائع کیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں چلا گیا اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان کو قبر میں کھا جاتا ہے اور وہ جنتی ہے وہ کون ہے؟ جنتی بندہ ہے اس کو جہنم دکھائی جاتی ہے کہ یہ تمہاری جگہ ہو سکتی تھی لیکن تم نے وقت کا استعمال صحیح کیا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا کر کہاں بیج دیا جنت میں اب اس کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا دیکھیں نا اندھیرے کو دیکھ کر روشنی کی قدر ہوتی ہے کیا خیال آپ نے کبھی اندھیرہ نہیں نہ دیکھا آپ کو روشنی قدر نہیں ہوگی تو اب جنت تو اس کو ملی ہے اس کی خوشمویں آ رہی ہیں اس کے مزے لے رہے تو اللہ پہلے جہنم دکھاتا ہے کہ تجھے کیا دیا میں نے تجھے اندازہ ہو کہ تم کس شہ سے بچا ہے اسی طرح جب جہنمی شخص ہوتا ہے اس کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کو جنت کی جگہ دکھا جاتی ہے کہ تیری یہ جگہ ہو سکتی تھی لیکن تُو نے کیا کیا وقت کا استعمال نہیں ٹھیک کیا تُو نے خود اختیار کیا کہ بھائی مجھے جنت نہیں چاہیے میں نے یہ والے عمل کرنے مجھے جہنم میں داخل کرو تُو نے اختیار کیا ہے اللہ نے تجھے جنت میں جگہ لکھی ہوئی تھی تیرا گھر لکھا ہو اللہ اکبر اس نے کہتے ہیں وقت کی قیمت جاننا چاہو تو سال کی قیمت جاننا چاہتے ہو بڑی سننے کی بات سال کی قیمت جاننا چاہتے ہو تو اس طالب علم سے جانو جو اس سال فیل ہو گیا کیا خیال پورا سال ضائع ہو گیا اس کا مہینے کی قیمت جاننا چاہتے ہو تو اس عورت سے جانو جس نے ایک مہینہ پہلے ہی بچے کو پیدا کر دیا کیا درد ہے کیا تکلیف سے وہ گزرتی ہے ایک ہفتے کی قیمت جاننا چاہتے ہو تو ہفتہ بار اخبار نکالنے والے جو میکزین نکالنے والے تو ان سے جانو کہ ہفتہ کتنی قیمتی شہر ہے کیونکہ اسی کی بنیاد پر ان کی روزی روٹی چل رہی ہے ایک گھنٹے کی قیمت جاننا چاہتے ہو تو اس شخص سے جانو جو اپنے محبوب کا انتظار کر رہا ہے جو انتظار کر رہا ہے آئی سی او کے اندر آپ کی ماں بیٹھی ہے ان کا آپریشن ہو رہا ہے اور آپ باہر بینچ کے اوپر انتظار کر رہے ہیں ایک گھنٹے سے اب وہ گھنٹہ کیسے گزر رہا ہے وہ اس سے پوچھ رہا ہے جو انتظار کر رہا ہے ایک منٹ کی ویلیو اس شخص سے جانو جس نے ابھی ابھی بس مس کر دی ہے ٹرین مس کر دی ہے یا جہاز مس کر دی ہے کہ ایک منٹ پہلے آ جاتا گاری مل جانے کی ایک منٹ پہلے آ جاتا اب کم از کم پانچ سات گھنٹے اس کے لیٹ ہوگا اگلی بس پانچ سات گھنٹے بعد آئے گی اگلی ٹرین پانچ سات گھنٹے بعد آئے گی ایک سیکنڈ کی قیمت جاننا چاہتے ہو اس سے جانو جو ابھی ابھی ایکسیڈنٹ سے بچا ہے کہ ایک سیکنڈ آگے ہوتا پڑھ کچھے اور جانے تھے میرے کوئی شہر نہیں بچنی تھی اتنی تیزی کے ساتھ گاڑی گزری ہے لیکن صرف ایک سیکنڈ میں ادھر تھا اللہ نے بچا لیا اس لئے مثال کے طور پر کسی نے مثال دینے کے لیے کہا کہ وقت کیا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں سمجھیں روزانہ کوئی شخص آپ سے محبت کرتا ہے اور وہ چھاسی ہزار چار سو ڈالر روپیری ڈالر آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالتا ہے اور کیا کہتا ہے جو چاہے کرو کیا کرو بھائی جو تو کر سکتا ہے نا ان کا استعمال کر لیکن جب دن ختم ہوتا ہے وہ ایک شہ بھی اس پہ سے استعمال بولو نہیں کرتا تو کتنی بڑی دولت وہ کھوڑا ہے کتنی بڑی قیمت ادا کر رہا ہے تو چھاسی ہزار چار سو اصل میں کیا ہے سیکنڈ ہوتے ایک دن میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں ایک دن میں چھاسی ہزار تو چار سو دولت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اتا کر رہا ہے ایک لمحے کی نیکی اللہ کو راضی بھی کر سکتی ہیں اور ایک لمحے کا گناہ آپ کو اللہ کا دشمن بنا سکتا ہے صرف ایک لمحہ اللہ اکبر اصل میں زندگی ایک لمحے کی ہی ہے بھائی اور وہ لمحہ کہاں پہ ہوتا ہے وہ حال میں ہوتا ہے وہ ایک شخص اللہ اکبر وہ ایک شخص دریا کے کنارے بیٹھا تھا آپ کو باتا ہے جب اداسی ہوتی ہے یہ اکثر ایک خطرت ہے اگر نہر یا دریا پاس ہو تو انسان کو اس کے کنارے بیٹھنے کا عبدالگی یہ اللہ نے فطرتا انسان کو بنا رہا ہے ایمینی اللہ تعالی جب جنت کی باتیں کرتا ہے تو کس کی باتیں گئے تجری من تحتی اللہ نہار نہروں کی بات کرتا ہے سمندروں کی پانی کی بات کرتا ہے یہ جو پانی کے ساتھ انسان کا رشتہ ہے وہ بڑا گہرا ہے پانی اور درخت بڑا گہرا رشتہ ہے تو وہ اداس تھا سمندر کنارے جا کے بیٹھ گیا اور وہیں پہ اس کی آنکھ لگ گئے تو رات کو وہ کیا کر رہا تھا کچھ پتھر وہ اٹھا کے جب بھی بندت جا کے کنہارے بیٹھتا تھا وہ پانی میں پتھر وغیرہ ضرور پھینکتا ہے تو وہ پھینک رہا تھا پھینکتے پھینکتے اس کو نیند آگئی وہیں پہ وہ سو گیا صبح اٹھا تو اس کے ہاتھ میں ہیرہ تھا کیا تھا وہ بولو بھائی آرہ دراز تو نہیں ہے میرے سے کیا تھا بھائی آدمی ہیرہ تو اس کو اندازہ ہو جو رات کو میرے ہاتھ میں آئے تھے وہ ہیرے سے وہ سارے میں کدھر کیتے وہ تو پھینکتے ہیں سارے میں نے اور ابھی میرے ایک آگئی یہ ایک بچہ ہے اس کو افسوس تو ہوا لیکن چلو کامس کے میں ایک تو بچہ ہے سبق کیا ہے جب اندھیر ہوتا ہے آپ اندھر ہوتے ہیں اندھیرہ ہے نا تو ہیرے آپ کو پتھر لگتے ہیں جن کو آپ زائے کر دیتے ہو اس کا کیا کروں گا میں لیکن جب روشنی ہو تو وہ ہی پتھر آپ کو ہیرے دفاعی دیتے ہیں اور وہ پتھر کون ہے وہ آپ کی یہ لمحے ہیں وہ سیکنڈز ہیں وہ منٹس ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا کیا اور ہم کیا کری جا رہے ہیں پھینکی جا رہے ہیں سمندر میں پھینکی جا رہے ہیں لیکن جیسے ہی چاننن ہونا ہے چاننن کیا بہت یہ آنخ بڑی بدبخت چیز ہے جب تک بند نہیں ہوتی یہ کھلتی نہیں ہے اور جب کھلے گی اب دیر ہو گئی ہے اب آپ کو پتا چلے گا وہ جو میں سمندر میں پھینک رہا تھا وہ کیا تھا وہ ہیرے تھے وہ میری زندگی کے سب سے بڑی دولت تھی جو مجھے آج بچا سکتی تھی ہمیش ہمیش کی جنتیں لے سکتی تھی تو میرے بھائی وقت معذرت کے ساتھ ہماری قوم سواب سمجھ کے ضائع کرتی ہے سواب سمجھ کے چار چار گھنٹے تو پس اکتے رہتے ہیں دادا لگا چار چار گھنٹے تو پس اک رہے ہیں اور پورے دن کی نمازیں ایک گھنٹہ نہیں لیتی قدر نہیں ہے قدر نہیں لوگ اپنے بوہ کے اندر بطی چلی جاتی ہے بس بوہ میں بیٹھ رہتے ہیں دو دو گھنٹے کام سجھ نہیں کرنا کوئی ازگار اگر نہیں کرنا دیلو بیٹھا ہے یار کوئی کام نہیں ہے تجھے اس لئے مجھے وہ کہتا ہے نا اگر یہ سنیے کہ بھائی مومن وہ ایک ایک لمحے کو تنوار کی طرح لیتا یقین کریں کہ اس کے اوپر کھڑا ہوں یا تو کٹے گا یا بچا دے گا کہ اگر مومن اس سے پوچھے بھائی کیا کر رہے ہو تو وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں کر رہا نا میں نے کہا یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے تُو وقت ضائع کر رہا یہ عمل ہے یہ تیرا ایک اختیار ہے جس کا تُو استعمال کر رہا یہ نہ کہہ میں کچھ نہیں کر رہا نہیں نہیں تُو وقت ضائع کر رہا یہ کر رہا ہے تُو ایک عمل ہے تو یہ جملہ نہ بولو ویلے نکمے یہ ویلے نکمے ہونا ایک کام ہے آپ سمجھ رہے ہیں کیونکہ ایک ہی جگہ بندہ ایسے بازو رکھے وہ تو سننا ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ تو ہل جل کر رہا وہ لیکن کچھ مطلب اپنی زندگی میں کچھ پروڈکٹیو اپنی زندگی میں کو فائدہ مند نفع بخش کام نہیں کر رہا جس کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں کچھ نہیں کر رہا میں ویل ہوں میں نکمم آپ کر رہے ہیں بھائی آپ بنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور یہ اے شخص سے پوچھو جو کرسی پہ بیٹھ کے بچاری نماز پڑھتے ہیں جن سے سجدہ نہیں ہوتا ان کا دل کرتا ہے آہ اٹھتی ہے کہ بھائی میں اپنی پیشانی کو اللہ کے قدموں میں رکھوں لیکن اب وقت اب وقت نہیں اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی نعمتانی مغبون فیہ ما کثیر من الناس السحہ والفراق کہ دو نعمتیں اللہ تعالی نے ایسی انسان کو عطا کے جس کی وہ قدر نہیں کرتا لیکن حالانکہ وہ نعمتیں بہت بڑی ہیں ایک فارق وقت اللہ اکبر وہ وقت جب آپ کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر رہا وہ وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور دوسرا صحت اچھی صحت جب صحتیں ہوتی ہیں انسان اس کا زائع کر دیتا ہے سگرٹ پی کے زائع کر دیتا ہے عوارہ گردی کر کے زائع کر دیتا ہے لیکن جب بڑا ہوتا ہے پھر اس کو اللہ یاد تو آ جاتا ہے لیکن اب زیادہ محنت کر پاتا زیادہ کام نہیں کر پاتا جو کر سکتا تھا اس نے کہا ہے درجوانی توبتن شیوہ پیغمبری جوانی کی توبہ پیغمبروں کا شیوہ ہوتا ہے جوانی کی عبادتیں پیغمبروں کی شان ہوتی ہے کیونکہ اس وقت طاقت ہے جان ہے گناہ کرنے کی ہے طاقت لیکن وہ اس کو اختیار نہیں کرتا بلکہ اس کا اچھا استعمال کرتا ہے اس کا نیک استعمال کرتا ہے حسن بسری رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ انسان آدم کی اولاد کچھ نہیں سوائے دنوں کی ایک تعداد کے جیسے ایک دن گزرتا ہے اس کا ایک حصہ گزر جاتا ہے یعنی آپ سمجھیں آپ سو حصوں کا ایک مجموعہ ہیں تو آپ کا ہر سال کیا ہو رہا ہے آپ کا ایک حصہ کاٹ رہا ہے یعنی ہم تیزی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اللہ کی طرف روزانہ ہم ایک رفتار کے ساتھ ایک سپیڈ کے ساتھ کس کی طرف جا رہے ہیں اللہ کی طرف حصل میں جا رہے ہیں موت کی طرف جا رہے ہیں یعنی آپ کی زندگی لکھی ہے اللہ نے ستر سال تو اب پچاس ہو گئی ہے مطلب کیا ہے کہ اللہ کو آنا آپ کی زندگی میں بیس سال رہ گئے ہیں اب بیس سال میں پھر دن بھی ہیں اس میں پھر گھنٹے بھی ہیں اس میں پھر منٹ بھی ہیں تو پھر آپ اس طرح جب اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ابھی اللہ آنے والا ہے کیا مطلب ملقات اللہ سے پھر ملقات آنے والا ہے یہی تو موت ہے نا تو آپ تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بندے کو کہا لگتا ہے میں بڑا ہو رہا ہوں نہیں نہیں تو چھوٹا ہو رہا ہے بڑا نہیں ہو رہا تو کیا ہوتا جا رہا ہے اصل میں تو بڑا تھا اب ہوتے 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 تو تنہیں بلکل فنا ہو جانا ہے تنہیں بلکل ختم ہو جانا ہے سبحان اللہ اور عبدالل قیم رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ وقت کا زائع کرنا وقت کا زائع کرنا موت سے بڑا جرم ہے موت سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ موت انسان کو زندگی سے جدا کرتی ہے لیکن وقت کا زائع کرنا اس کو اللہ سے جدا کر دیتا ہے اس کو اللہ سے دور لے جاتی ہے دکٹر اسرار حمد رحمہ اللہ اللہ ان کے قبر پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے وہ کہتے تھے کہ ہماری امت کے لوگ کیونکہ وہ بچارے کام ہی اس لائن میں کر رہے تھے ان کو وہ خواب اچیب نہیں ہو سکا جو وہ کرنا چاہتے تھے پاکستان کے اندر قانون کم از کم کیا ہو اسلام آجے اور اس کو نافذ کرنے کوشش کی جائے وہ کہتے تھے کہ ہمیں لوگ ملتے ہیں جو پیسہ بھی دیتے ہیں پاکستان دیکھ لے دنیا میں سب سے بڑا صدقہ دینے والا ملک ہے ہمیں لوگ ملتا جو جان دینے کو بھی تیار ہے کیونکہ وٹ بڑا ہے نا لوگوں میں یاد رکھیں جس معاشرے میں ظلم ہوتا ہے نائنصافی ہوتی ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے تو ان لوگوں میں وٹ ہوتا ہے گصہ ہوتا ہے تو وہ جان دینے کے لیے بھی یہ تیار ہو جاتے ہیں وجہ گصہ نکال دیں گے ماریں گے کسی کو اور وہ مارنا بھی کہا سواب ہے وہ مارنا بھی کہا وہ نیکی ہے لیکن وقت کوئی نہیں دیتا وقت دینے والے لوگ بہت کم ہیں اور یہ وقت دینے والے لوگ ہوتے ہیں جو اصل میں زمانے کی ریڑ کی اڈی بنتے ہیں جو اپنی قوم کی ریڑ کی اڈی بنتے ہیں یعنی کہ وقت نہیں دیا جاتا ان سے کہ بھائی آؤ میٹنگ میں شامل ہو مجلس میں شامل ہو اپنے علاقے کے مسائل لے کر آؤ اپنے مسائل لے کر آؤ اور آپ کے کم از کم ایک دن لگے گا ہم آپ کو پڑھائیں گے یہ بتائیں گے یہ نہیں میرے سے کیا جاتا وقت دینے والے بلکل میرے بھائی آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں اور وہ لوگوں کی وجہ سے آج زمانہ قائم ہے آج یہ امت قائم ہے یہ دنیا قائم ہے وہ جو وقت دے رہے ہیں باقی پیسہ دیتے ہیں وہ جان کی بھی بات کر کیونکہ جان ایک دفعہ دینے ہی ہے ختم ہو جانا پیسہ دینا ایک دفعہ کرنا ہے دو چار منٹ ہی لگتا ہے نا پیسہ دینے میں بلکہ منٹ بھی بہت زیادہ لیکن وقت دینے میں تھوڑ ٹائم لگتا ہے یہ ہم سے نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ہماری اکثریت آج جاہل ہے جہالت کے اندر زندگی گزار رہی ہے میری جان اس کو سمجھیں واللہ ہی اس کو سمجھیں اللہ کا واسطہ جاہل ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے جاہل ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کونہ کا منڈک ہے اس کو لگتا ہے زندگی کونہ ہے اور علم کا ہونے کا مطلب ہے کہ وہ پوری دنیا کو سمجھتا ہے کہ یہ میرے لئے اللہ تعالی نے پیدا کی ہے آپ کے بچے صرف دو ہے نا تو آپ دو کی بنیاد کی اوپر محنت کرتے ہو لیکن آپ کو بچے اگر دو سو ہو جائیں تو محنت زیادہ ہوگی کم ہوگی بولیں بھائی کیونکہ آپ کی جو محنت کا جائزہ ہے وہ ایری ہے وہ وسیع ہو گیا ہے تو جاہل آدمی چھوٹی سوچ رکھتا ہے کیوں؟ کیونکہ اندھیر میں رہتا ہے وہ چھوڑا سا جو اس کو علم ہے نا وہ باپ جہالت میں رہ رہا ہے جس کو نہیں پتا کہ نشا اس وقت کتنی بڑی بات بن چکا ہے بھائی یہ چھوٹی بات نہیں ہے اللہ کی قسم نشا کتنی بڑی حقیقت بن چکا ہے اسلامباز میں ہمارے ایک دوست ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے میں اسلامباز سے ربات جاتا تھا اسلامباز سے آگئے ہیں نشا کی پڑیاں لینے کے لئے ایک دن پولیس نے پکڑ لیا میں ڈر گیا پولیس کہتا کہ کتو آ رہے ہیں ان کو تو سارے سائن سمٹمز پتا ہوتے ہیں یہ بندہ نشای ہے کیونکہ وہ جاہل نہیں ہیں سمجھ رہے ہیں وہ جاہل نہیں ان کو دیکھ کے پتا چل جاتا یہ بندہ سوٹا لگا گیا آ رہا ہے اس نے کہا بھائی کہاں سے آ رہا ہے اس نے کہا وہاں سے آ رہا ہوں بھائی یہ میرے جیب سے پڑیاں کیونکہ نکل آئی تھی انہ نے کہا یار رواد کیوں جاتا ہے ہم سے لے لو پولیس سپلائی کرتی ہے نشا اندازہ لگا ہوا آپ جس نے بچانا ہو ہمارے بچوں کو ہمارے جوان کو وہ سپلائی کر رہی ہے یہ معاشرے کے اببہ ہوتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کو نہ پتا ہو کہ ہمارے معاشرے میں کس کریانے کی دکان پر کس پان کی دکان سے پڑیاں مل رہی ہیں ان کو پتا ہوتا ہے لیکن جہالت ہے نا ہمارے دوست ربیاللہ بھائی ہیں یود کلب میں ہوتے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے سکول میں سروے ہوا کیونکہ وہ ایڈیوکیشن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور دسویں تک سکول ہے دسویں تک سکول ہے ہمارے سکول میں سروے ہوا پچتر پرسنٹ بچے آئیس کا ایک نشہ ہے آئیس اس کا نشہ استعمال کرتے ہیں پچتر پرسنٹ دسویں تک سکول ہے یار پندرہ سال سے نیچے کی عمر ہے اببہ کو پتا بولو بھائی نہیں تو اببہ 20,000 روپیہ دے گا یہ لے بیٹا 20,000 روپیہ اس کو نشہ کھلاو کیونکہ اببہ جاہل ہے اندھیر میں پتہ ہی نہیں علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے تھے کہ اپنے بچوں کو ویسے جوان نہ کرو جیسے تم ہوئے تھے ہم کہتے ہیں ہر اببہ اپنے بیٹو کیا کہہ رہا ہے ساڑھے زمانہ اشتیان جو اندازی ساڑھے زمانہ بھائی وہ تمہارا زمانہ تھا یار یہ کون ہے یہ دو ہزار کا زمانہ ہے وقت بدل چکا ہے تو آج کے محول کے مطابق بچے کو جوان کرو اسی وجہ سے ہمارے والدین کے اور اولاد کے میں فیصلہ پیدا ہوتا جا رہا ہے اولاد کہتی ہے اے بندے نہیں صدر ساکتے اے پرانے لوگ ان سے میں کیا باتیں کرو ان کو کیا پتا یونسٹی میں کیا ہو رہا ہے ان کو کیا پتا انٹرنیٹ پہ کیا ہو رہا ہے فیس بک ان سے میں کیا باتیں کرو اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان باتوں کی سمجھ پتہ نہیں کیا بولتا ہے بسا ایس مونڈے دی منو آج تک سمجھ نہیں آئی اکثر اب باپ مجھے یہ کہتے ہیں ایس مونڈے دی منو سمجھ یہ بھی علم ہونا چاہیے نا آپ کو کہ آپ نے اپنی اولاد کو کیسے پا لیکن باپ کیا ہے اندھیر میں رہ رہا ہے وقت ضائع کر رہا ہے ان میں اڈا وڈا ہو گیا تو اکثر صحابہ کون تھے بھائی بچپن سے تو اسلام سیکھا نہیں اکثریت صحابہ کی وہ کون ہیں جنہوں نے بڑاپوں کو اندر جا کر اسلام قبول کیا ہے زندگی کے آخری وقتوں کے اندر جا کر اسلام قبول گیا جوانیوں میں کیا ہے وہ ان میں سے اکثریت پیٹ سے تو اسلام لے کر آئی کوئی نہیں تھی تو اندھیرے کا مطلب میرے بھائی یہ ہے کہ آپ کی سوچ محدود ہے اس سوچ محدود ہونے کی وجہ سے آپ سے حل پیدا نہیں ہوتا کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے نا آپ کو آپ مرنے والے ہو جاتے ہیں گلہ پھارتے ہیں مارنے پیٹنے پہ آ جاتے ہیں اپنی بیگم کو گالم گلوچ کرتے ہیں پورا پنڈ کٹھا کر لیتے ہیں وجہ حل نہیں ہے نا حل کہاں سے ہوتا ہے جہاں پہ روشنی ہوتی ہے نظر تو اس کو آتا ہے اندھیر میں نظر نہیں آتا جب بطی ایک دم سے جائے نا تھوڑا سیاں چلیں کسی میں وجہ جائے کسی شہ میں وجہ گئے اس کا بہترین ہلکہ ہے اب یار بولو نا یار یا تو رک جاؤ یا یا روشنی چلاو دو ہی چیزیں نا یا تو بھائی چھپ کر کے داڑ جاؤ یا روشنی کا بندوبست کرو تاکہ نظر آئے میں نے چلنا کیسے لیکن اخثریت کیا کر رہی ہے آج کونسا آپشن چوز کر رہی ہے رک جانے کا ادھر یہ نہر میں بیٹھی رہتی ہے صدیاں گزر جاتی ہیں مجھے یقین کرے جنجڑی پیدا ہوگی میرے گوس بمس کھڑے ہوگئے بال کھڑے ہوگئے یہ سن کر کہ ہمارا ہمس آیا ہے گاؤں میں میں گاؤں میں جاتا رہتا ہوں نا کبھی تو گمزر ہمس آیا ہے اس کو ماں جی آجی صاحب کہتے ہیں ریڈی چلاتا ہے بچارہ اس کے عمر ہوگی کوئی ساٹھ کے قریب نماز نہیں پڑتا بالکل نہیں پڑتا تو میں نے زندگی میں نہیں دیکھا اس کو مسجد ابھی آیا بھی آیا تو پیسے پوسے کے لیے آیا میں نے ایک دن اسے کہا میں نے کہا یار میں نے مدد کی اس کی تو میں نے کہا یار ایک بات پوچھنی ہے مائنڈ نہ کرنا تم میرے سے بہت بڑے ہو کہتا جی پوچھو میں نے کہا یار تم نماز کیوں نہیں پڑتا اچھا میں نے کہا میں تمہیں لام بانی دے رہا میں واقعی جاننا چاہتا ہوں وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے تو نہیں پڑھ رہا ادھر تو دیکھے کہتا ہے حوصہ پنڈ نہیں ہوں کیا عمر ہے ساٹھ میں اکثر یہ تجربہ کرتا ہوں کہ کچھ بزرگوں کو کچھ بڑے انکلز جو ہوتے ہیں ان کو بٹھا کے صرف نماز سنے ان سے یعنی کہ میں بھی آپ کو نماز سناتا ہوں آپ بھی سناتا ہوں تاکہ ریوانگی ہو جائے دورائی ہو جائے یقین کریں اکثر کی نماز غلط ہوتی انہوں نے کبھی روائز کی نہیں کیونکہ انہوں نے اتنی تیزی ایسے پڑھتے ہیں تو آپ جب ایستہ ایستہ پڑھتے ہیں تو موہ میں ایک تو تھوکیں ہاتھی ہیں جاگ جاتی ہیں اور ایستہ دماغ نے پڑی نہیں ہوئی ہے وہ جب ایستہ ایستہ پڑھتے ہیں تو بار بار اٹکتے ہیں بچ بندوں پڑھ دے پہ آن لیکن اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں نہ کوئی تجوید ہے اس کی نہ ان کو پڑھنا آتا ہے وہ شرمندگی سے یقین کرے دوب جاتے ہیں اب تو گسہ کر جاتے ہیں بھائی کہ ہوں نا وہ سانوہ اندی آوازہ تجھے زیادہ ترم کھانا بڑھو سانوہ اندی ہے نماز اب وہ بیٹھتے ہی نہیں بھئی بیٹھ جاؤ میرے بیٹھ جاؤ ہو سکتا ہے صرف آپ کے ایک بار بیٹھنے سے آپ کی نماز درست ہونے سے وہی نماز نشانے کے اوپر لگ جائے اور آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے معاف ہو جائے کیا خیال ہے اللہ اکبر تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ جہالت اندھیرہ ہے اس کا مطلب سمجھ آرہا بھائی بھرے بھائی جہالت اندھیرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو کوئی حل دکھائی اس کو حل ہی نہیں ملتا ہماری عوام کے پاس حل نہیں ہے چھوٹے چھوٹے مسئلے ان کے یقین کریں ان کی بارے زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے صرف کیا حل نہیں ہے حل کہاں پیدا ہوتا ہے حل تو روشنی میں دکھتا ہے میرے بھائی اندھیرے میں حل تو دکھائی نہیں دیتا یہ مطلب ہوتا ہے علم کا جب آپ کو علم کی اللہ روشنی عطا کرتا اب آخر میں جو دو باتیں میں نے کرنی ہے کہ اس وقت کا سب سے بڑا دشمن کون ہے تاخیر کی ایک عادت کو کہتے ہیں انگلیش کے اندر پروکاستینیشن یعنی آج کا کام کل پہ ڈال دینا اس کو کہا کہتے ہیں تاخیر کی عادت اور میں ابھی انٹرنیٹ پہ آنے سے پہلے ریسرچ کر رہا تھا کہ ان سیونٹیز یہ ستر کی دہائی گزری ہے اسی کی دہائی گزری ہے دنیا میں طالب علم خاص طور پہ جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں نوجوان تھے ان میں یہ عادت صرف پانچ پرسنٹ تھے یعنی پانچ پرسنٹ نوجوان جو ہیں وہ کہتے تھے میں کل اسائنمنٹ کر لوں گا میں پرسوں تیاری کر لوں گا میں جب جوان ہوگا پھر میں داڑی رکھ لوں گا اس سارا کام کل پہ صرف پانچ پرسنٹ تھے یعنی ہر سو میں پانچ آج جو سبے تھوڑے عرصے پہلے سر دے ہوا ہے دوزار اکیس کے اندر اسی فیصد طالب علم اللہ اکبر اسی فیصد طالب علم وہ کیا کرتے ہیں وہ معاملات کو تاخیر کر دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں وقت ہے انرجی بھی ہے ہاتھ پاؤں کام کرتے ہیں لیکن وہ کہا کہتے ہیں میں کل کر روں گا اس عادت کو کہا کہتے ہیں تاخیر کی عادت پروکاسٹینیشن کہتے ہیں انگریزی میں یہ ایک بیماری ہے اور یہ وقت کی سب سے بڑی دشمن ہے اور اخصریت آپ کو ایسے ملے گی میں بھی توبہ کر لوں گا منداری رکھ لوں گا میں پردہ کر لوں گی انشاءاللہ کل سے نماز پڑھنا شروع کر دوں گا کل سے فجر شروع ہو جائے گی ہون کی موت پہیئیت ہے ابھی یہ ہے اور یہ شیطان کا سب سے بڑا تیر ہے کہ آپ کو کیا کہتا ہے ابھی تو ساری زندگی پڑی ہے کل کر لینا کیونکہ وہ جانتا ہے فیصلہ اس کی جنت جہنم کا وہ آج پہ ہونا ہے اگر میں نے اس کا بھی یہ نمہ مروا دیا نا پکر جنمی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اگر میں مر جائے تو کس عمل پہ مرا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ مرا ہے تو پوری کوشش کرتا ہے یہ ڈال دے اگلے دن پہ ڈال دے کل پہ ڈال دے اگلے سال پہ ڈال دے ابھی نہ کریں ابھی نہ کریں اس کو پتہ یہ عمل صحیح ہے یہ عمل کرنا چاہیے ابھی نہیں تو کبھی نہیں اس سوچ کو مانتا ہے لیکن کیا کہتا ہے کل کر دوں گا کیوں کہتا بھلا یہ آسان ہے یہ کرنا بولیں بھائی یہ کہنا اور یہ کرنا آسان ہے اور انسانی فطرت آسانی کو چنتی ہے یہ مشکل کو بولیں بھائی آسانی کو چنتی ہے اور یہی انسان کی عزمائش ہے زندگی جبر مسلسل ہے یہ تو جہاد ہے نمہ نمہ جنگ کرنی ہے آپ نے کیونکہ فطرتا تو اللہ تعالی نے آپ کو آسانیوں میں رکھا ہے ہر چیز مجھے بینہ کچھ کیے ملے اور یہ کہاں پہ ہوگا بینہ کچھ کیے سب کچھ ملے آپ کو یہ کہاں پہ ہوگا اور بولو یارے جنت میں یعنی اللہ تعالی نے یہ خواہش اہمی نے دہ لیا آپ نے یہ پوری ہوگی علماء کہتے ہیں کہ یہ جو بات اللہ کہتا ہے نا جو تو چاہے گا وہ ہوگا یہ سنیے ذرا بادشاہت اس کو کہتے ہیں بادشاہت یہ نہیں کہتے چار سو نوکر رکھے ہوئے ہیں وہ اندے آپ کے موہ میں بھی کھانا ٹھونس رہے ہیں یہ بھی تو محتاجی ہے نا نوکروں کی لیکن جنت کی بادشاہت کے کیا کہنے کے انسان درخت کے نیچے ایسے لٹا ہوئے ایک دم سے اس کا نظر پڑی ہے کنوں پہ یار کنوں کھانا چاہے اب یار کتھے میں آتے کھوڑاں کتھے میں ہوتے جاوہں ہیں یہ ابھی سوچے گا کنوں گر کے اس کے سامنے آ جائے گا وہ ہو اکبر بادشاہت اس کو کہتے ہیں جو بھی سوچو گے تمہیں بولو بھائی ملے گا ان کےڑا آتا کھولے کےڑا کنوں کھولے کنوں کھولے گا بھائی خود آپ کا حکم چاہے گا کہ میں میٹھا بن کے اندر جاؤں نمکین بن کے اندر جاؤں پیٹ تک پہنچوں یا زبان پہ ختم ہو جاؤں اللہ کہتا ہے میں تمہیں یہ عطا کروں گا ایمینی تیرے میں یہ خواہش رکھی تمہیں ٹریلر دکھایا ہے کیا چاس آتی ہے جب کچھ نہ کریں اور سب کچھ مل جائے اس میں چاس آگے نہیں ہے بھائی وہ بولو بھائی لیکن اللہ تعالی نے آپ کو یہ چاس دکھایا ہے تاکہ تمہیں جنت کا چاس رہے لیکن دنیا میں اس چاس کے قیمت ادا کرنی ہے محنت کرنی ہے زندگی جبرے مسلسل جہاد ہے بھائی ایک جانور ہے نا ایک کتہ ہے وہ کچھ نہ کرے سارا دن وہ اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے کھانا پینا تو کھائے گا لیکن ادھر گیا ہے روٹی کھائیے دیر آگے پھر پڑ گیا وردنیاں لینے لگیا ریت کے اندر پھر گیا ہے روٹی گیا پھر لیڑ گیا کتہ اپنا مقصد پورا کر رہا ہے اسی لئے اللہ نے بنایا اسے بس جینا ہے اور تو کچھ کرنا ہی نہیں نہ تیرا کوئی صاحب نہ تیرے کوئی جنت نہ تیری جہنم لیکن انسان بھی اگر ایسا کرے کام کے نکاج کے ہڈ حرامی لفظ کیا ہے بھائی بولیں سارے اگلا لفظ کیا ہے ہڈ کے آگے کیا ہے اوہ یار بولو نا یار درتے بڑھا ہو یار کیا بھائی لفظ ہے یعنی یہ حرام کام ہے ہڈ حرامی انسان کے لئے حرام ہے اس لئے جو بندہ کام کاج کر سکتا ہے پھر بھی منگتا ہے اس کو صدقہ نہیں لگتا یہ جو فقیر پروفیشنل پکاری ہیں صدقہ کوئی نہیں لگتا ہے وہ پیسے ضائع کر رہے ہیں کیونکہ صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صدقہ اصل میں اس کو لگتا ہے جو بچارہ کام کاج کرتا ہے لیکن پوری پڑتی پوری نہیں پڑتی یعنی کہ بیس ہزار خرچہ ہے لیکن بچارہ مزہوری کر کے بارہ ہزار کام آ رہا ہے باٹھ ہزار کیا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو کوئی صدقہ دے اس کے اوپر کوئی مدد کر دے لیکن وہ ناکاخ نہیں کرتا پتہ نہیں توڑتا اس کو صدقہ کیونکہ یہ حد رامی کر رہا ہے اور حد رامی اسلام میں جائز ہے کیونکہ یہ وقت ضائع کرتا ہے اس لئے جائز نہیں یہ اس جہاد سے جو اللہ تعالی نے حقیقی زندگی رکھی ہے جہاد ہے جنگ کرو لیکن یہ کہتا ہے میں نے جنگ میں نے دنیا جنت بنانی ہے وہ بن سکتی بھائی بولو بھائی جو چاہے کرلو دنیا تو جنت نہیں بن سکتی اپنی بنا لو دنیا جو اللہ نے بنائی ہے اس میں بن سکتی اس میں تو نہیں بن سکتی تو یہ جو تاخیر کی عادت ہے یہ اصل میں آپ کے وجود کے اس زندگی کے اصل مقصد کے ہی کیا ہے خلاف ہے کل پہ ڈال دینا یہ خلاف ہے اس کے اور شیطان آپ کے اندر یہی سوچ ڈالتا ہے اور ڈالتا ہے کس بنیاد پہ ہے اب یہ دیکھیں یہ شیطان کیسے ہوتا ہے اللہ اکبر آج تیرے ہاتھ پہوں کام کر رہے ہیں بھائی ٹائم بھی موجود ہے لیکن پھر بھی تو کر رہا نہیں کیا کہہ رہا ہے میں کل کروں گا کیا گیرنٹی ہے کہ کل تو کر لے گا کیونکہ آج بھی تیرے ہاتھ پہوں کام کر رہے ہیں کل بھی حالات تو ایسے ہی رہنے ہیں کیا خیال ہے آج اگر تو ہاتھ پہوں وقت کے باوجود نہیں کر رہا تو کس بنیاد پہ تو کل کرے گا کیونکہ حالت تو یہی رہنے ہیں تو لازمان یہ شیطان ہے جو اس کو نپے چوچے لگا رہا ہے جو اس کو مکھن لگا رہا ہے جو اس کو کیا چاہ رہا ہے کہ یہ بندہ اچھا شیطان آپ پہ دم بھی کرتا ہے آپ کو بتا شیطان کیا کرتا ہے دم اور دم بھی کس کا تاخیر کا یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی اچھا اصل میں دم لفظ جو ہے نا یہ مصبت ہے تو جب ہم کہتے ہیں شیطان دم کرتا ہے تو وہ تھوڑا عجیب لگتا ہے سمجھ رہے ہیں اور صحیح عدی سے آپ نے سنی ہوگی لیکن اس انداز سے شاید آپ نے نہ دیکھا ہو جب انسان صبح جاگنے کی کوشی کرتا ہے تو شیطان کے کہتا ہے کیا کہتا ہے بولنوائی سو جا ابھی اور اکثر لو کہتے ہیں جو آسے موٹھے ہیں وہاں میں بیکھے ہیں میں کہوں لیتے دس منٹ پہن وہ جو سنوز لارم ہوتا ہے نا یہ سنوز والا یہ بڑا کھوچ چلے صحیح بات یہ تو سنوز والا ہوتا ہے کیونکہ سنوز دو منٹ پہ پھر بچ جانا ہے اور وہ کہتا ہے آنکھ کھولی تھے آٹھو ہے اکثر ایسے ہوتا ہے دو گھنٹے تین گھنٹے یہ شیطان دم کرتا ہے اور ہمارے نبی نے کہا تین گرے لگاتا ہے آپ کے اوپر گانٹ پاندتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ پہلی بار اٹھتا ہے دعا پڑھتا ہے دیکھ گیرا کھل جاتی ہے جب وہ بزو کرتا ہے دوسری گلہ اور جب نماز پڑھتا ہے تیسری تو ہشاش بشاش ہو کر اٹھتا ہے شیطان کو مات دے کے اٹھا ہے یعنی کہ آپ ابھی اٹھتے ہی ہیں تو جنگ جنگ شروع آپ کا بدر تو یہی ہے آپ کو اہد تو یہی ہے بھائی ایک طرف کفر کھڑا ہے اور دوسری طرف ایمان ہے صرف کمبل اٹھا کے دکھا دے اللہ کہتا ہے یہاں دے شروعات ہوتی ہے صرف کمبل اٹھا کے دکھا دے بندہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے پھر یہ میں اللہ کی بات نہیں کر رہا میں اپنی بات کر رہا ہوں سخت لفظ بولنے لگا ہوں معذرت کے ساتھ کیونکہ اتنا سخت لفظ نہ بولیں ہم جاگتے نہیں ہیں دیکھیں جو بندہ جتنا گہرا سویا ہوا ہے اس کو جگانے کے لئے آواز میں کہتا ہوتا ہوں پھر یہ بکواس نہ کرو کہ کشمیر ازاد ہو جائے یہ بکواس ہے کمبل نہیں اٹھا سکتا تو صرف کمبل ایسے کرنا ہے یہ تیرے پہلے انتہان ہے اور بات کھا کر رہا ہے کہ ایک اشاریہ چار عرب کی خلقت ہے انڈیا ان سے کشمیر لے نا ہم نے یہ ناٹک ڈرامہ کر رہا ہے تو صرف زمیر کو مطمن کر رہا ہے کشمیر زندہ بات کشمیر ازاد صرف مطمن کرنے کے لئے ہاتھ دے رہا ہم ہے تو جتنا آج کا ناجوان شاہر اکھان کے بارے میں جانتا ہے نا اللہ کی قسم اتنا حضرت رہی کے بارے میں جانتا ہوتا آج ہم یہ کانفرنس مسجد اقصہ کے سہن میں کرتے ہیں جتنا وہ شاہر و کوریکٹر رسائد افریدی ان کے بارے میں جانتے ہیں جتنا ٹائم ادھر لگایا ہے اتنا تھوڑا سو بھی لگایا ہوتا آج یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا سارے کچھیں دوسروں پر ڈالنا ہوئے آپ نے مذہب کی بات ہے تو مولوی سارے کچھ کریں گے دنیا کی بات ہے تو سیاست دان کریں گے ہم نے تو بس ایک دن جانا ہے ووٹ ڈالنا اور پاکستان میں ووٹ بھی آپ کو دا صرف دو کروڑ لوگ ڈالتے ہیں کتنی عجیب یہ ووٹنگ سسٹم ہے دو کروڑ لوگ ڈال رہے ہیں اور فیصلہ کون کر رہے ہیں دو کروڑ بائیس کروڑ کا فیصلہ کر رہے ہیں یہ کون سی ووٹنگ اپ آئی یہ ووٹ ہے صرف دو کروڑ سے دائی کروڑ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں لیکن ہمیں کیا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے دیکھ لو بیڑا گھرک ہو گئے ملک کا کاخنی رہا یقین کریں کاخنی رہا وہ کہہ دے نا جیڑی اٹی پوٹو لیرہ نے ہر اینٹ پوٹو نیچے سے لیرے نکلتی ہیں اس کی وجہ میرے بائی کیونکہ ہم یہ تاخیر کرتے جا رہے ہیں بس ایک دفعہ میرا یہ آفزہ کام ہو جائے پھر میں یہ کروں گا میرا یہ ہو جائے پھر میں یہ کروں گا میرا یہ ہو جائے پھر میں یہ حالانکہ ٹائم بھی ہے وقت بھی ہے لیکن وہ دینا نہیں چاہتے اللہ کے دین کے لئے کچھ کرنا نہیں چاہتے دوسری وجہ یہ سنیے گا بندہ تاخیر کیوں کرتا ہے بڑی سننے کی بات ہے یہ جو کانسیپٹ ہے نا بھئی کافی ہے نماز پڑھ لی کافی ہے نمجھ رہے ہیں میں اعلیٰ دیس ہوں کافی ہے میں سنت کی نماز پڑھ رہا ہوں کافی ہے یہ جو کافی کا کانسیپٹ ہے یہ شیطان آپ کے دل میں ڈالتا ہے کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کافی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے ایفٹ نہیں کہہ رہو گے اور عمل کریں یہ نہیں کیوں کافی ہے اور یہ شیطانی کانسیپٹ کیوں ہے کس نے کہا آپ کو کہ آپ کے عمل قبول ہو گیا جو کافی کہہ رہے ہیں وہ قبول ہے اور بولو بھائی قبول ہے گرنٹی دو گے لکھ کے دو گے نیچے سائن کرو بھائی جو میں نے ابھی تک نمازیں پڑھنی ہیں وہ قبول ہے کر سکتا ہے کوئی اللہ نے کسی کو نہیں بتایا تیری نیکی قبول ہے یا تاکہ یہ ایفٹ جاری رکھے رکنا شیطان جو فرض پڑھتا ہے وہ سنت شروع کرے جو سنت پڑھتا ہے وہ نوافل جائے نوافل پڑھتا ہے تحجد کو جائے تحجد پڑھتا ہے پھر تحجد لمبی کرے لمبی کرتا ہے آپ دوسروں کو پڑھوائے رکنا نا میرے بھی رکنا نہیں ہے رکے مطلب شیطان کا عملہ ہو چکا یہ کافی کا کونسپٹ دیر میں آ چکا سارے اس لئے تو بیٹھے ہیں کافی ہے جی اس لئے تو سارا کام خراب ہو رہا کہ جتنا کر رہے ہیں ہور کی مانگ دے ہو نمازہ میں پڑھی دیا نے افزم سیتی تیعاویدہ ہور کی مانگ دے ہو یہ جو کافی کا ذہنہ نے میرے بھائی جب تک قبر کے اوپر ہے کافی کہنا بلو بھائی قبر کے اندر جاگے کافی کہنے کی ضرورتیں نہیں ہیں کیا خیال ادھر تو جو کچھ آپ نے کیا آپ نے پیش کر دینا تو خصوصا میں ان لوگوں کی یہ بات کر رہا ہوں جو پہلی صف کے نمازی ہوتے ہیں ان کو اپنی قبر کے علاوہ یقین کریں خیال نہیں ہے کہ ہمارے محلے میں کیا ہو رہا ہے ہمارے علاقے میں کیا ہو رہا ہے یہ مسلحے کے ساتھ محلہ نہیں جوڑ رہے ہیں سب سے پہلے یہ پکڑ جائیں گے کیوں سب سے زیادہ روشنی ان کے پاس تھی تم نے کسی دوسرے کے کیوں نہیں دی تمہیں نظر آ رہے ہیں صرف تم نے ممبتی ساتھ کرنی تھی اور اس کی روشنی جلد آنا تھی ایک سیکنڈ لگنا تھی میں یقین کرے میرے بھائی اللہ معاف کرے کوئی بڑائی کی بات نہیں کر رہا میں آپ کو صرف بات کر رہا ہوں کہ اللہ کہتا ہے بندے صرف تنہیں آواز لگا نہیں وہ ابراہیم علیہ السلام تھے نا جب انہوں نے کعبہ بنایا اللہ نے کہا آواز لگاؤ کہ حج کرو آکر ادھر بندہ نہ بندے کی وہ بندہ ہی نہیں ہے آواز کس کو لگانی ہے اللہ نے کہا تیرا کام آواز لگانا پہنچانا آج تک آواز پہنچ رہی ہے ابھی بھی وہ آواز چل رہی ہے گردش کر رہی ہے کہ ایک سو اسی ممالک حرم میں پہنچتے ہیں اللہ اکبر ایک سو اسی ممالک اللہ پہنچاتا ہے تو ایک دن ہمارے ہمسائیگی میں کسی نے ہمیں کہا کہ آپ ہمیں سنا ہے کہ کچھ فلاہ امہ کے کام کرتے ہیں ہم نے تو جو پیسہ پوسا تھا کچھ چیزیں بیچ کے بھی بچے کے اوپر لگا دی ہیں اس کی صحت خراب ہے تو ابھی ہمیں تقریباً 23 سے 25 ہزار روپیہ چاہیے اگر آپ ہماری مدد کرتے ہیں اچھا میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اگر کسی نے دروازے پہ دستخد دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہر شئے لکھی ہے اللہ کی مرضی کے بنا پتہ ہل سکتا اللہ نے بیچ جائے اللہ نے بیچ جائے اور ہم ان کو جانتے بھی ہیں تحقیق بھی ہیں اب مجھے نہ سمجھ نہیں آئے کہ میری تو اتنی پسلی نہیں ہے میری تو اتنی عوقات نہیں ہے لیکن وہی بات نہ دیکھا جائے گا دیکھیں گے کسی سے بات کریں گے لیکن مندہ کرتا ذہنی طور پر تیار تو نہیں ہوتا میں نے ایسی کیونکہ میں نے نہ وہ موبائل پر میرے ویٹس اپ گروپ بنا ہوا ہے تو میں نے کبھی کسی کو چندے کا نہیں کہا میں نے کہا بھائی ایسے ایسے ہمارے ہمسائے ہیں ان کی تحقیق کی جا سکتی ہے اگر آپ کہیں تو جو آپ چاہیں ہم بھیج سکتے ہیں ان کو اتنے پیسوں کی ضرورت ہے اچھا میں نے یقین کہ نے ذہنی طور پر ایمی لکھ دیا تھا صرف اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لئے کہ میں نے کچھ کیا ہے ضمیر ملامت کرتا نا بھائی کہ تیرا ہمسائہ ہے اس کی مدد کر آپ سمجھیں نہیں ملامت کی وجہ سے میں نے میسیج کر دیا تین سے چار منٹ لگے ہیں پیسے آگئے صرف تین سے چار منٹ اب اللہ کی قسم کہہ رہا ہے کتنا بڑا انہاں نے سبق دیا بندے صرف تو یہ کہے جو میں کر سکتا ہونا وہ تو کروں گا نا پھر میرا چھوڑا چاکا کھل گیا ہمارے کالیم ان کے اوپر چٹی پڑ گئی پولیس کیس ہونے لگ گئے پولیس تک معاملہ پہنچ گیا کہ اس کو پڑھ گئے لے جائیں گے میں نے کہا یار کہاں سوا دولہ کام میسیج کیا یوکے سے ایک بندے نے پیسے بھیج دی یوکے اور وہ صرف مجھے انٹرنیٹ سے جانتا ہے میں اس کو جانتا بھی نہیں ہوں صرف انٹرنیٹ سے جانتا ہوں اس نے کہا جی میں بھیج دوں گا پھر ایک عالم ہے ہمارے کراچی کے انہوں نے بھیجے وہ پیسے کے ایک دن لگا ہے اس کے پیسے کٹھتے ہوگے لیکن جب آپ کہیں کافی ہے آپ میسیج بھیجو گے جب آپ کہیں کافی ہے اس لئے آیات البر جو ہے نا اللہ تعالی نے سور البکرہ میں آیات البر بیان کیا ہے نیکی کی آیا اس کے اندر نماز کو بعد میں بیان کیا ہے ایمان کو پہلے بیان کر کے نماز کو بعد میں بیان کیا ہے لیکن دوسروں کی مدد کرنے کو پہلے بیان کیا ہے اس لئے اگر آپ کسی کو دکھی دیکھیں ڈاکٹر ڈسرار صاحب کا بڑا کلپ وائرم ہے کہ آپ کسی کو دکھی دیکھیں اور آپ مدد کر سکتے ہیں نہیں کرتے آپ محدث ہو سکتے ہیں مفسر ہو سکتے ہیں مواحد ہو سکتے ہیں نیک نہیں ہو سکتے نیکی نہیں ہے آپ کے کیونکہ نیکی دل کو نرم کرتی ہے اور نرم دل دوسرے کے لئے کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے لیکن جو بندہ یہ والی عادت میں بیماری میں مبتلا ہو دیکھا جائے گا دیکھ لیں گے کل کروں گا وہ کبھی بھی یہ کام کرے گا وہ نہیں کرے گا پھر یہ جو انشاءاللہ کہنا ہے اکثریت کو انشاءاللہ کا مطلب کو نہیں پتا انشاءاللہ مطلب میں نے نہیں کرنا یہ انشاءاللہ ہوتا ہے صحیح بات ہے لوگوں نے یہ سمجھے گا کیک مارنی ہے نا کسی کو اچھا انشاءاللہ انشاءاللہ کا مطلب پتا کیا ہوتا ہے یہ سنیے گا انشاءاللہ کا مطلب ہے زنین آسمان چاہے تباہ ہو جائے میں تو یہ عمل کر کے رہوں گا سمجھ رہے ہیں کچھ بھی ہو جائے میں نے یہ کام کر کے چھوڑنا ہے ہاں اگر اللہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا کیا مطلب ایکسیڈنٹ ہو جائے میں کام کرنے جا رہا ہوں رستے کے اندر سلپ ہو گیا گر گیا ہڑتاال ہو گئی ٹریفک بند ہو گئی اب یہ کیا ہے یہ میرے ہاتھ میں نہیں یہ کس کے ہے یہ ہوتا ہے انشاءاللہ یعنی میں نے کوئی قصر چھوڑنی میں نے کوئی قصر نہیں چھوڑنی اس کو کرنے میں ہر شہ لگا دوں گا عمل کر کے چھوڑوں گا ہاں اگر اللہ بیچ میں آ جائے اس کی تقدیر بیچ میں آ جائے تمہیں کچھ کر سکتا یعنی تاڑے بھروں کاٹو نہیں چاہی دی اور انشاءاللہ اتنے سے کہا کے جاتے ہیں اگلے دن صبح فون میں نہیں چوکتا اس نے انشاءاللہ کیک ماری ہے چنڈی کرائی ہے یہ انشاءاللہ چنڈی کرانے کے لئے ہمیں یوز کرنے لگے ہیں انشاءاللہ کا تصور ہی نہیں پتا اس لئے میرے بھائی یہ بیماری کتنی بڑی ہے اب یہ سنیں گے ایک قرآن ہے اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ اللہ نے اتنی بڑی بات کیوں کہ یہ بیماری اتنی بڑی ہے کہ اس کی وجہ سے جہنم ہے اس کی وجہ سے اللہ قرآن میں سورہ المؤمنون میں کہتے ہیں کہ کہ وہ لوگ جو جہنمی ہوتے ہیں جنہوں نے وقت کو ضائع کیا ہوتا ہے تو جب موت ان کے پاس پہنچتی ہے وہ میں نے وہی بات آنکھ بڑی بدبخت ہے جب تک بند نہیں ہوتی اب تو فرشتہ دیکھ لیا ہے اب تو موت دیکھ لیا ہے اب تو پتا چاہلے گئے نہیں یار مولویں ہمیں چیکہ نہیں مار دے سی یہ تو کام آن ہے یہ تو سین آن ہو گیا اب وہ ایک ہی جملہ بولتا ہے مجھے واپس بیج دو مجھے کیا کرو ایک بار واپس بیج دو کاٹنی کرنگا اچھا علماء یہاں پہ بڑا کمال جملہ بولتے ہیں اللہ اکبر ایسا نشہی ہے آج کا کام کل ڈالنے پہ ایسا نشہی ہے ابھی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی موقع دے دوں میں ایک سجدہ کرلوں نکتہ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی یہ نہیں کہہ رہا ابھی موقع دے دیں اللہ میں ایک سجدہ کرلوں ابھی بھی کیا کہہ رہا ہے بیج پہنے مجھے میں دنیا میں جاؤں گا تو کروں گا اسی وجہ سے جنہوں میں جا رہا ہے ابھی بھی لٹکا رہا ہے اور جو مومن ہوتا ہے وہ آخری وقت پہ بھی کلمہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے رسول اللہ نے کہا کہ آخری جملہ اگر اس کا کلمہ ہے محمد الرسول اللہ ہے تو داخل الجنہ جنت میں داخل ہو اور اللہ آگے سے پھر کیا کہتا ہے جب بندہ یہ جملہ بولتا ہے یہ قرآن ہے میرے بھائی یہ سورہ المؤمنون ہے دفع ہو جاؤ اور میرے سے کلام کرنے کی کوشش مت کرنا ستر سال دیئے تھے تجھے پچاس سال دیئے تھے تجھے اور یہ جو لخصعو جو ہے لفظ علماء کہتے ہیں یہ اس وقت بولا جاتا ہے عربی میں جب کتے کو بگانا ہوتا ہے یہ جو نہیں کرتے اس کو اس انداز کو لخصعو کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اتنا سخت انداز میں ریپلائی کرتا ہے آپ واپس میں وہی اللہ کہ جب دنیا میں تھا تو ایک دفعہ کہتا ہے یا اللہ میری توبہ اللہ نے ساری زندگی معاف کر دینی تھی اور وہی اللہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ دفع ہو جاؤ اور میرے سے بات کرنے کی کوشش نہ کرو اب موقع بند ہو چکا ہے اب تو حساب ہوگا یہ تاخیر کرنے کی عادت آخر میں آپ وہ کہاں لے کے جاتی ہے موت تک لے جاتی ہے اور پھر آپ کہتا ہے ایک دفعہ واپس آئیں لیکن واپس آ سکتے واپس نہیں آسکتے اب وہ سوال کریں کیا ہنی حل ہونا چاہیے نا سب سے پہلا حل میرے بھائیوں اور دوستوں وہ کیا ہے وہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کی عذکار میں جو لوگ پڑھتے ہیں اصلاح ہم ترجمہ نہیں پڑھتے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقاعدہ دعا مانگتے تھے اچھا کون ہے رسول اللہ وہ بھی کس سے دعا مانگتے تھے سستی اور قاہلی سے اجتناب کی دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ میں تیرے سے سستی اور قاہلی سے پناہ مانگتا ہوں تو ایک بات تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعا کو اپنی دعاوں میں کیا کرے شامل کریں کیونکہ رسول اللہ ہو کر جن کے بارے میں نعوذ بللہ ہم یہ شبہ بھی نہیں رکھ سکتے کہ نعوذ بللہ نعوذ بللہ نعوذ بللہ وہ سستی کا مظاہرہ کریں گے وہ بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ کوئی لمحہ جب آپ مریں گے پھر احساس ہوتا ہے میں صرف آپ کے مثال دے رہا اجر دیکھنا آپ اور یاد رکھیں یہ جو اجر ہوتے ہیں قرآن و سنت میں بیان ہوئے یہ ذکر کرو تو یہ ملے گا یاد رکھو وہ فرض پورے ہوں تو پھر ملتا ہے سمجھ رہے ہیں فرض پورے نہیں ہیں اور آپ نفل کی برمار کر رہے ہیں وہ قبول نہیں ہوتا فرض پورا ہوتا ہے اب وہ سونے پر سواگے والے کام کرتے ہیں نوافل اذکار آپ سمجھ رہے ہیں تو نمازیں نہیں ہیں اذکار کنکے رکھے ہوئے اس نے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا کچھ نہیں ملے گا یہ ایسے ہی ہے ماں کو پوچھتا نہیں ہے دوستوں کی اوپر روپیہ روڑ دیتا ہے تو کوئی بندہ اس کو کہے گا کہ یہ مہ بد والا ہے بولو بھائی مانو تو کوسدہ خدی نہیں اور دوستوں میں تو پاس پیسے لٹا رہا ہے یہ کونٹ تھی مہ بد بھائی تو اسی طرح اللہ کہتا ہے جو فرائز ہیں وہ تو چھوٹ رہا ہے جس کے اوپر جنہ جنم ہے اور نوافل کی طرف تو لگا رہا ہے تو میں یہ جو بات کرنے جا رہا ہوں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ تھوڑے سے وقت میں کیا کچھ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت امی حانی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بڑی ہو گئی تھی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بڑی ہو گئی زیادہ کام نہیں ہوتا میرے سے تو مجھے کوئی شارٹ گٹ بتا دے یعنی وہ ایسا ذکر بتا دے کہ میں دوسروں کے ساتھ جڑ جاؤں وہ تو میرے سے زیادہ حمل کر جاتے ہیں دیکھیں ان کے سوال بھی کیسے ہوتے تھے غریب لوگ تھے لیکن سوال دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو سو مرتبہ سبحان اللہ کیا کہو اچھا ذکر بھی وہ بتائے یقین کریں بچے بچے کو آتے ہیں کیا کہو سو دفعہ اچھا عجر کیا ہے عجر یہ ہے میں آپ کو صرف عجر بتا رہا ہوں کہ ایک غلام اگر بندہ آزاد کروائے تو اس کا ہر عز یعنی کہ ایک غلام پوری جان ہے نا تو جیسے پورے غلام کی جان ہوتی ہے ویسے اللہ تعالیٰ اس کے ہر عز کو جہنم سے آزادی دے دیتا ہے ایک غلام لیکن سو مرتبہ جو سبحان اللہ کہتا ہے سو غلام نبیوں کی نسل سے بنی اسرائیل کی نسل سے آزاد کرنے کے تمہیں سواب ملے گا صرف کیا کہنا ہے سو مرتبہ اچھا دوسرا کام سو مرتبہ الحمدللہ کہنا ہے اس کا ایک عجر ہے سو گھوڑے بمہ سازو سامان اللہ کے رستے میں جہاد میں دینے کا عجر جو ملتا ہے وہ تمہیں ملے گا صرف سو مرتبہ الحمدللہ کہنا ہے سو مرتبہ اللہ اکبر سو اونٹ بمہ سازو سامان اللہ کی راہ میں دینے کا تمہیں عجر ملے گا اور سو مرتبہ لا الہ الا اللہ زمین آسمان کے درمیان جو کھلا ہے اللہ اس کو تمہارے لئے نیکیوں سے بھر دے گا اللہ اکبر میں نا ہمارا چار منٹ لگتے ہیں مسجد آتے ہوئے گھر سے مسجد یار چھوپ کر کئی ویل نہیں ہونا نا کیا خیال ہے یعنی کہ ٹائم بھی نہیں نکالنا آپ نے میں وہاں سے آتا ہوں اللہ اکبر تک تو مسجد میں ہو جاتا ہے مسجد آتے ہوئے اور واپسی میں جب میں جاتا ہوں لا لیلا بھی ہو جاتا ہے ایک دوار استغفار کی تصویر بھی ہو جاتا ہے پانچ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں آپ ابھی کر کے دیکھئے کہ ان کے رہا آپ کو پانچ منٹ سے زیادہ نہیں لگتے پانچ منٹ اور عجر کی بھرمار دیکھو اب یہ بندے کتنی زیادہ حسرت ہوگی نا جب مرے گا اور دیکھے گا کہ یار ایک ایک نیکی کیا ویلیو تھی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کیا ویلیو تھی تو اس لیے پہلے آپ سستی سے پناہ مانگے گے تو کچھ کریں گے نا دوسری بات مرشد پکڑے ہیں کیا پکڑے ہیں بولو بھائی مرشد پکڑے ہیں مرشد کے بینا بات نہیں ہو رہی میرے بھائی جس کو کلمہ نہیں آتا نماز روزہ نہیں آتا جہالت کا خیدہ اٹھا رہا ہے وہ بندے کی بات نہیں ہو رہی کس کی بات ہو رہی ہے بولو نا یار مرشد کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کو ہدایت کے رستے میں چلنے کی آسانی پیدا کرے وہ کیا ہے تو ہمارے ہاں اس کا آدھ بھی کہہ دیتے ہیں کوئی ایک زندگی میں ایسا ہونا چاہیے جس کی بعد حرف آخر ہو کوئی ایک وہ ماں ہے وہ بیوی ہے وہ دوست ہے اس کا عدب ہو احترام ہو تو اسی پورے پینٹ دے نہیں مان دے کسی کی بات نہیں مانتے کوئی ایک ہونا چاہیے جہاں پہ کیا ہو بولیں بھائی بولتی بند ہو جائے اب اس نے کہا ہے نا مر تو سکتا ہوں نہ نہیں کر سکتا ایسا کون ہے آپ کی زندگی اگر نہیں ہے تو آپ کیا ہو بے استادے ہو کیا ہو آپ بے استادے ہو کہ پھر رہے ہو بھائی میری بھی زندگی میں الحمدللہ ایسا کوئی ہے میں تو نہیں بتا ہوا آپ اپنا ڈونڈے میرا اپنا تو جب میرے سے کچھ نہیں نہ ہو رہا ہوتا میرا دل ہوتا ہے وہ مجھے کہے وہ کہتا ہے اب اس کا عدب احترام ہے ایک تو ہونا چاہیے نا کوئی آپ کی زندگی میں نہیں ہے آپ زندگی میں کاخ نہیں کر سکتے اتائی بندہ ہو کے نیمکیم خطرہ جانا ہے اپنا بھی نقصان کرے گا دوسروں کا بھی کرے گا لیکن اگر کوئی استاد پکڑا ہوئے آپ نے چاہے وہ فون پہ پکڑا ہوئے فون پہ آپ سے رابطہ ہوتا ہے تو بھئی مرشد پکڑنا تو پہلے جتنی بھی عوام ہوتی تھی وہ کسی نہ کسی کے ساتھ جڑی ہوتی تھی کسی استاد کے ساتھ جڑی ہوتی تھی کسی شیعت کے ساتھ جڑی ہوتی تھی ہمارے ساتھ ہم کسی کے ساتھ جڑے ہی نہیں ہوئے ان کی نسرت کرنا ان کو اپنے پاس بلانا ان کی خدمت کرنا ان کے پاس ملنے کے لیے جانا اپنے بیوی بچوں کو لے کے جانا تو اب بیوی کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اگر میری اس کی لڑائی ہو جائے تو اس کے مرشد کو کہوں گی یہ فوراں کیا کر جائے گا مان جائے مرشد رکھنا مرشد ہے یہ تاخیر کی بیماری ختم ہو جائے گی کیونکہ مرشد نے آپ کو کچھ کہنا ہے اب صحابہ کے مرشد کون تھا ان کا امیر جو ان کا امیر ہے وہ ان کا کیا ہے بولیں بھائی مرشد ہے بس مرشد یہ نہ ہو کہ قرآن و سنت کے خلاف کچھ کہے تو عمر بن خطاب مثال کے دو پر جب وہ پیٹ بڑا وہاں دیکھتے تھے وہ پیٹ پر چھڑیاں مارتے تھے کہتے تھے ماں آگا یہ کیا کیا بھائی تم نے تم جیاد کر پا ہو گئے چھوٹا کرو اسے اب جو مرضی ہو جیسا ابا کیا کہتے تھے اگر نہ کیا یہ بے عدبی ہے یہ کیا ہے بے عدبی ہے ہم گنگار ہوں گے ہمیں کرنا تو امیر ہوتا تھا کوئی نہ ہمارا امیر ہم بے استادے ہیں بکھرے ہمیں معاشرے کے اندر کوئی نہیں ہمیں جو گائیڈ کرے ہمیں رستے میں لے کے چلے تو اللہ کا شکر ہے ہم نے یہ ایک ترتیب بنایا تھا اب بہت سارے لوگوں نے ہمارے ساتھ ایک کلب بنا ہوا ہے جنہوں نے کیا کیا ہے مرشد پکڑا ہوا ہے اور یقین کرے جیسے ہی انہوں نے مرشد پکڑا اللہ کا شکر ان کی زندگی میں کیا ہوا ہے اضافہ ہو تو میں یہ مرشد کا لفظ اس لئے کہہ رہا ہوں یہ عام زمان زدہ عام ہے تو بھائی آپ اس کو استاد کہہ لو ٹھیک ہے آپ اس کو شیخ صاحب کہہ لو کچھ بھی کہہ لو مطلب کہا کسی ایک کو پکڑو جو آپ کو ہدایت کے رستے میں چلنے میں آسانی پکڑ تیسری بات مشارتہ لگایا کریں کیا لگایا کریں بولو بھائی آرہ واس تو دیو نا تھک تو نہیں گئے یار گھنٹہ نہیں ہوا بھی گھنٹہ ہوتا ہوتا ہمارے مشارتہ لگایا کریں مشارتہ کیا ہوتا میری جان مشارتہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تو آپ بدلنا چاہتے ہیں تو پھر بات ہو رہی ہے نہیں بدلنا تو جو مرضی کرو بغاوت کے لئے زندگی کو زیادہ مشارتہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں مثال فجر نہیں پڑتے آپ تو آپ کہتے ہو کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں کل فجر لازم پڑھوں گا کیا جملہ بولنا ہے اللہ کی قسم اٹھانے ہیں کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں کل فجر لازم پڑھوں گا نہ پڑی تو ہزار پیہ مسجد دوں گا نہ پڑی تو پانچ کلومیٹر میں پیدل چلوں گا نہ پڑی تو بیس ڈنٹ پیلوں گا کوئی سزا تجویز کریں اپنے لیے کیونکہ آپ کا نفس کیا ہے جو نفس ہے وہ آپ سے بڑا ہو چکا ہے آپ اس کو کیا کرنا ہے جنگلی کوڑا ہے نا میرے بھائی اس کو ذرا تھوڑی سے چھڑنی پڑتی ہیں تھوڑی سے تاکہ وہ کیا کرے ہمارے کنٹرول میں آئے یعنی کہ آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کر نہیں پاتے کیونکہ آپ کا نفس کیا ہے آپ سے مضبوط ہو چکا ہے یہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ یہ معاملہ کرتے تھے ٹھیک ہے آپ چاہے پھستا کیسے ہے بندہ اگر آپ صبح نہ اٹھے اور آپ نے کہا میں نے کہا عربی کو نہیں دینا یا میں نے وہ جو سزا تجو وہ بھی نہیں کرنی تو آپ کو اب قسم کا کفارہ دا کرنا کیونکہ آپ نے کیا کہا تھا اللہ کی قسم اور قسم کا کیا ہے یعنی کہ یا تو کفارہ دا کرو گے یا وہ جو سزا ہے وہ پوری کرو گے یعنی بدلے بینا کوئی چارہ نفس کیر لیا آپ نے اب بندہ کہا اگر آپ صاحب ازہار بہت زیادہ ہے ازہار ہے میں کہاں تھا یار تو ازہار کیوں سوچنے تو یہ سوچنے میں نماز پڑھنی دیکھا ہے نا کٹھائی ہے نا ذہن میں پتہ ہے کہ میں نے کوئی نہیں پڑھنی ہے تو اس کا مطلب تیرا ارادہ ہی کمزور ہے تو ارادہ یہ کر میں نے پڑھنی ہے تو اب جو مرضی تو سزا رکھ لے جو مرضی ہم کہہ لیں میں نے تو کیا کرنا ہے میں نے تو نماز پڑھنی ہے اور ملیشیا کے اندر جب ہم تھے ہم جو سٹویڈنٹس ہمارے ساتھ ہوتے تھے نماز نہیں پڑھ جاتی ہے ہم کہتے تھے مسجد میں سو ہم دو کفتے اس کو مسجد میں سولاتے تھے اب زیاری بات ہے فجر ٹیم باب بین اللہ تمہار کے اٹھا جانا ہے وہ دو کفتے لے اٹھتا تھا فجر بکی لاؤ کام ہو گئے ارادہ بناو پہلے کے بدلنا ہے پھر مشارطہ لگاؤ تو نفس گھیر جاتا ہے جب دو تین بار یہ ارزار کرو گے نا میں دیکھنا کیونکہ ہر دے تسی تو سزا وہ لگاؤ جو مشکل ہے یہ نہیں کہ میں دس روپے دوں گا تو آپ دس ہی دو گئے اب میں کچھ دنوں سے میں نے کہا فجر کے بعد اگر میں سو گیا تو میں نے آٹھ بجے سے پہلے اٹھنا ہے لیکن میں چار پانچ دن ہوگے گیارہ مجھے اٹھ رہا ہوں میں نے کہا یہ مشارطہ لگے گا میں نے کہا یا اللہ کی قسم اٹھا گے گاتا ہوں میں آٹھ بجے اٹھوں گا اگر نہ اٹھا تو دس نفل میں نو بجے اٹھا ہوں دس پڑھنے پڑے اگلی دفعہ یقین کر ایک بار بھی نہیں ایسا ہوا کہ میں نہ اٹھ پاؤ یہ نفس ایسی چیز ہے اس کے اوپر آپ بوش ڈالتے ہیں عبادت کا کسی سزا کا اس لیے اسلاف کہتے تھے اس سے پہلے اللہ سزا دے تم خود کو یہی پہ حساب کتاب کر لو تاکہ سدھے ہو جائے تو تیسری چیز کیا ہے مشارطہ لگاؤ میں یقین کرے میری اور میری وائف ان کی تقریبا تقریبا بیسیوں آداد اچھی ہوئی ہیں مشارطے کی وجہ سے اس لیے اللہ نے اللہ کی قسم کا کیا کفارہ ڈالا ہو یعنی اللہ کی قسم کو معمولی اگر سمجھو گے تو ہر دوسرا بندہ اللہ کی توہین کرنے لگ جائے گا قسم و جنی مردی چکوالو تو قسم اٹھاؤ سزا لگاؤ اور عمل فوراں کرو اسلاف کا کرتے تھے کبھی کہ گناہ ہو جاتا تھا انہوں نے تابوت بنائے ہوئے تھے تابوت میں لیڑ جاتے تھے جیسے قبر میں لیڑتے تھے تو تھوڑی سی ہوا رہتی تھی بیچ میں اور خود کو کہتے تھے یہ ہے تمہاری جگہ تیرا بلتا ہے گناہ کرنا وہ دس سکی منٹ گزارتے تھے اور رو رو کے ہلکان ہو جاتے تھے اور فوراں کیا ہوتا تھا ان کی زندگی میں انہوں نے تبدیلی پیدا ہو جاتی تیسری چیز کیا ہے مشارطہ چوتھی چیز کیا ہے جن کی فجر پکی ہوتی ہے میرے بھائی میرا یہ ماننا ہے وہ کچھ بھی کر سکتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے منافق آدمی فجر نہیں بڑھ سکتا یہ کام مومن کا ہے ایمان والے کا ہے کیونکہ منافق آدمی پہ فجر اور عشاء کی نماز کیا ہوتی ہے بھاری ہوتی ہے پانچویں چیز یہ جو اسلام کے اندر کونسپٹ ہے میرے بھائی فرض سنت نوافل مستحب مکروح حرام یہ ترتیب دیکھ رہے ہیں آپ کی زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے کچھ کام ہیں وہ کیا ہیں ماں کی خدمت صحت کا خیال فرائز کے اندر ان کو داخل کر لیں جیسے فرض چھوٹے تو گناہ والی جو چیز سویننگ ہوتی ہے ویسی کریں پھر کچھ معاملات آپ کی زندگی میں کہیں سنت دوستی یاری بھی نبانی پڑتی ہے وہ فرض نہیں وہ سنت میں رکھیں فرض میں کہیں رشداری ہیں پہلے ہیں آپ کے ماباب پہلے ہیں آپ کی صحت پہلے ہیں آپ کی نوافے آپ کی نمازیں پہلے ہیں اسی طرح پھر کیا ہے پھر نوافے ہیں پھر مستحب کام ہیں مستحب کیا ہوتا ہے یار آؤ وائف کو جو ہے نا یا گھر والے مل کے کہیں بار گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو مستحب میں لکھ لیں اس طرح مقروح کچھ ایسے کام ہیں جو کیا ہیں نا پسندیدہ ہیں موبائل یوز کریں لیکن گھنٹے سے زیادہ نہیں کرنا یہ مقروح ہے تو کچھ کیا ہے حرام وہ اللہ تعالی نے لکھے ہوئے ہیں ہمارے نبی نے میں بتایا وہ کہا ہے حرام کام کیا ہے تو زندگی میں اس طرح کریں اور آخری چیز کیا کریں آپ نے اگر میں کہتا ہوں اس لیے کچھ جو دینی بھائی ہوتے ہیں وہ جو شیلے زیادہ ہوتے ہیں جو ڈڑے زیادہ ہوتے ہیں تو نوجوان جو ایک نماز بھی نہیں پڑھ رہا اب اس کو پانچ نمازیں جب نظر آتی ہیں وہ فوت ہو جاتا ہے اس کو موت پڑھ جاتی ہے سمجھ رہے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں اسلام یہ نہیں کہتا کہ بھئی آج تُو نے کلمہ پڑھا تو کل تُو ابو بکر بن جا ٹائم لگتا ہے وقت لگتا ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں بھائی کو ایک نماز بتا جو تو پڑھے گا ایک ابھی تُو ذہن میں فوکس کر کے ایک پڑھنی ہے بس ادنی آف صاحب ایک پڑھ کے ہو جائے گا میں کہا تُو ایک پڑھنا وہ کونسی پڑھے گا تُو تیرے لیے آسان کونسی ہے وہ زہر ہے وہ اثر ہے وہ مغرب ہے وہ عشاء ہے ادھر سے شروعات کر وہ کہتا ہوں میں مسجد نہیں آسکتا میں گھر میں پڑھ لیں لیکن پڑھنی کیا ہے میں دکان والے قدم مسلح رکھ لیں ادھر ہی ڈکھا کے پڑھ لیا گا لیکن چھوڑنی نہیں ہے اس خاتے میں نہ ہو کے چھوڑ دو کم از کم اس خاتے میں نہ ہو پڑھی تو ہے نہ پھر دیرے دیرے کیا کرو دوسری میں جاؤ پھر تیسری میں جاؤ پھر چوتھی میں جاؤ پھر پانچ میں آپ نے قرآن پڑھنا شروع کرنا ہے آپ کی عادت نہیں ہے روزانہ قرآن پڑھنے کی یقین کریں یہ شیطان آپ کے ذہن میں آتا ہے میں جب یہ کہوں گا کوئی بھی نہیں کرے گا اکثر لوگ نہیں کرے گا جن کی عادت نہیں ہے جو ہفتے ہفتے بعد سور الکاہب پڑھ لیتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا میں ان کی بات کروں جو روزانہ آپ نے صرف ایک سے دو آیتیں پڑھنی ہے جن کی عادت نہیں ہے اس کے علاوہ نہ پڑھیں خدا کا واسطہ صرف کیا پڑھنا ہے کتنی دیرے لگی ہے آسان ہے مشکل ہے کم از کم دو تین روز سے بھی اتنا پڑھ لیں مطلب کام بہونا ہے اور اب حلم دلہ موبائلوں میں قرآن ہے پھر کا کریں ایک آیت ہے پھر ایک آیت یہ بیبی سٹیپس ہوگی وہ ایک شخص تھا وہ ویل چیر پہ آ گیا کیونکہ اس کو چلنے سے ڈر لگتا تھا یہ بیماری تھی اس کے ساتھ نفسیاتی بیماری تھی اس کو لگتا تھا میں چلوں گا میں گر جاؤں گا تو اس کی میڈم نے کیا کہا تم نے روزانہ صرف ایک سٹیپ لینا پھر ویل چیر پہ بیٹھ جانا اس نے ایک سٹیپ لیا پھر ویل چیر پہ اگلے دن دو لینے لگیا پھر تین ہے وہ چلنے لگیا دوڑنے لگیا تو اللہ تعالی نے انسان کو ایسی بنایا جب ہم دیکھتے ہیں وہ پاڑ چڑھنا بیتری اللہ نے ٹائم تو رکھا نہیں ہوا کتنی دیر میں چڑھنا ہے کیا ہے اللہ نے یہ نہیں کہا آپ کو بھئی ایک کنٹہ ترکل چڑھ جا نہیں اللہ کہتا ہے چڑھنا شروع کر دے بیچ میں مر گیا تو پھر بھی تجھے جنت دے دوں گا وجہ کیونکہ میں نتیجہ مانگتا نہیں میں کوشش مانگتا ہوں اللہ اکبر اسلام یہ نہیں کہتا کہ چوٹی پہ چڑھو جانا جنت ملے گی نہ ہاں کوشش جاری رہے یعنی ہر آنے والا کل پچھلے کل سے بہتر ہو بس تو آپ اپنے دین میں بناو کہ میں روزانہ کی کرنا ہے صرف اور صرف تمہارچ دس قدم لینے بس پھر سو جاؤ اگرے دن دس سور لینے یہاں تا کہ تم پاڑ چڑھ جاؤ گا پانی کا کترہ بھی پتھر بگیر ہے تو پھاڑ دیتا بھائی اللہ کہتا ہے بس تھوڑا 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 ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جشیلے ماشاءاللہ وہ رات و رات بدل جاتے ہیں لیکن میں نے اکثر دیکھا یہ جوش ہوتا ہے بگا نہ ہوتا ہے گوبارہ ہاں جی کوئی فتنے کی سوی لگتی ہے یہ پھٹ جاتے ہیں یعنی کہ جیسے چڑھتنا ایک دم سے پانچو ویسے ہی پھر جب چھوڑتے ہیں پانچو ہی چھوڑتے ہیں تو ایسی چیز کریں جو مضبوط بنیادوں کے ساتھ کھڑے ہو تھوڑا تھوڑا کر کے کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنہ دل فردوس میں اس انداز سے کٹھا کریں کہ ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھنا ہے چودویں رات کا جان سبحانہ کلما بحمد کشد لا الہ الا انت استغفرک واتو بولیک دعا کے لئے کہا ہے ساتھ اینا دعا فرمائے چاہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا السراط المستقیم سراط الذین انعمت عليهم غیر المدوب عليهم ولددالین آمین اللہم سلی علی محمد و علی آل محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمد مجید ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا الحی یا القیوم یا مالک الملک یا علا کل شہین قدیر یا علا کل شہین شہید اے اللہ ہم سب کا یہاں بے مل بیٹھنا خیر کی بات کا سننا خیر کی بات کا سنانا اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرما ہمارے اس عمل کے صدقے سے ہمارے تمام صغیرہ و قبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہمارے اس عمل کے صدقے سے ہمارے لئے نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل بنا اخلاق والا ہونا آسان اور بد اخلاقی ہمارے لئے مشکل بنا حیاء ہمارے لئے آسان اور بہیائی ہمارے لئے مشکل بنا اپنے بڑوں کی فرما برداری آسان اور ان کی نافرمنی ہمارے لئے مشکل بنا اے اللہ تو ہماری دعاوں کو قبول فرما یا اللہ یہ دعاں کے لئے کہا گیا ہے جو بھی اہباب یہاں بیٹھ ہیں جو بھی ان کی دعایں ہیں نیک حاجات ہے نیک تمنا ہیں یا اللہ ان کو پورا فرما یہ عبدالستار صاحب کی بڑی بہن کو ہارڈ اٹیک ہوا ہے ان کے لئے خصوصی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامل صحت عاجل عطا فرمائے اللہ سے دعا ہے جتنے بھی عباب یہاں بیٹھے ہیں جن کے اہل و عیال میں سکو بیمار ہے اللہ ان کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے اے اللہ ان کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے پہلے سے مضبوط جسم اور پہلے سے مضبوط جان ان کو نصیب فرمائے جو دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کی قبر پہ کروڑ و رحمتیں نازل فرمائے ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا ان کے اہل و عیال کو صبر جمیل عطا فرمائے یا اللہ جو رزق کی ورہ سے مال کی ورہ سے پریشان ہیں یا اللہ ان کی رزق میں خوشحالیاں اور برکتیں پیدا فرمائے محتاجیوں سے پاک زندگی عطا فرمائے محتاجیوں سے پاک زندگی عطا فرمائے اے اللہ شکر گزار زبان شکر گزار دل اور شکر گزار محول اپنے گھروں میں اپنی زندگیوں میں پیدا کرنے کی توفیق اطاع فرما اے اللہ ہم سب کو حسن الخاتمہ نصیب فرما اے اللہ نوجوانوں کو سیدھا رستہ دکھا اے اللہ نوجوانوں کو سیدھا رستہ دکھا اے اللہ ہمیں نوجوانوں کو محبت سے پیار سے شفقت سے حکمت کے ساتھ یا اللہ دین کے اور اپنی ذات کے قریب کرنے کی توفیق اطاع فرما اے اللہ اس ملک پاکستان کو امن کے گہوارہ بنا اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما دنیا کے جس کونے میں ہمارے مسلمان بہن بھائی ظلم کا شکار ہے یا اللہ انہیں ظلم سے عذابی نصیب فرما انہیں امن کی فضاء میں سانس لینے کی توفیق اطا فرما غیب سے یا اللہ ان کی نسرت فرما جو خیر ہم نے مانگی ہے یا اللہ تو ہمیں اطا فرما جو ہمارے لئے خیر ہے لیکن ہم مانگ نہیں سکے یا اللہ تو ہمیں وہ بھی اطا فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ میں وقت کی قدر کرنے کی توفیق اطا فرما اے اللہ تاخیر کی پروکاسٹنیشن کی عادت سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما اے اللہ اپنے لمحوں کو ہیرے بنانے کی توفیق اطا فرما اپنے لمحوں کو پتھروں کی طرح کنکریوں کی طرح زائع کرنے سے یا اللہ تو ہمیں محفوظ فرما ربنا وتقبل دعاء اللہ مسلم وسلم على نبی محمد آمین رب العالمین بھائی الحمدللہ آپ کی مسجد میں کچھ احباب ہیں الحمدللہ جو شہزاد بھائی ہیں ہمارے کامران بھائی ہیں جنہوں نے تھوڑا سا یہ حمد کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسلح کے ساتھ محلہ یعنی اپنے معاشرے کے مسائل مسجد کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ وقت دے رہے ہیں یہ ٹائم دے رہے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ میرے بھائی کم از کم کم از کم اخلاقی سپورٹ تو کرنی چاہیے یقین کریں لوگ دیگوں کی دیگیں کھا جاتے ہیں لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ رواج نہیں ہے کم از کم شکریہ ادا کر دیں کم از کم ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں کم از کم ان کو صرف اتنا احساس دلا دیں کہ بھائی ہم تیرے ساتھ ہیں بے شکر چھٹی موٹی ہوتا ہے چھٹی موٹی ہوتا ہے لیکن اتنا کہہ دینا ان کے لئے بہت بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ لوگ اکیلے ہونے کی وجہ سے پیچھے اٹ جاتے ہیں کلے ہونے کی وجہ سے میں نے آپ کو کہا نا کہ معمولی معمولی عادتیں ہیں آج الحمدلہ آپ کی مسجد میں بلڈ کیمپ لگا تھا وہ بلڈ کیمپ کن کے لئے ہے تھیلسیمیا کے مریضوں کے لئے آپ کو تھیلسیمیا کیا ہے کہ دو مہینے میں دو دفعہ خون نہ لگے وہ بچے مر جاتے ہیں مر جاتے ہیں ہمارا خون تین مہینے میں ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے نیا خون بنتا ہے لیکن لوگ کیا کہتے ہیں اچھا دے دیتا ہوں اچھا دے دوں گا لیکن کسی کی زندگی بڑھ سکتی آپ ایکین کریں ہم نے وہاں پہ گئے ہیں ساڑھے چار ہزار بچے ریزیسٹڈ ہیں ان کے ساتھ جو تھیلسیمیا کے مریض ہیں تو مجھے سوئی سے ڈر لگتا ہے مجھے کوئی سوئی لگائے ٹیکہ لگائے ہمیں ڈر لگتا ہے وہ بچے آگے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں سوئی لگاؤ نہ ہمیں سوئی لگاؤ نہ ہمیں خون دو کیونکہ جیسے جیسے وہ پندرہ دن کے بعد جیسے ٹائم نیچے جاتا ہے ان کی صحت کمزور ہونے لگ جاتے ہیں اکثر کی ہڈیاں جواب دے جاتے ہیں اور یہ ٹھیک بھی نہیں ہو سکتے انہوں نے مطلب ان کی موت تک یہ خون کا سلسلہ جاری رہنا ہے ہم نے ایک رپیہ نہیں لگایا پوچھ لیں یہ بیٹھے کوئی لگا ہے بھائی آپ کا کچھ بھی نہیں لگا اور الحمدللہ کم از کم کم از کم ساٹھ بچوں کے لئے کھون یہاں سے جمع ہو گئے ایک رپیہ نہیں لگا یار کچھ بھی نہیں کیا اور اکثر یہ فون پہ لگے رہے ہیں فون پہ دوستوں کو بات کیا کوئی اپنے گھوما پھیرا بھی نہیں آپ کی چھوٹی چھوٹی محنتیں میرے بھائی کتنی بڑی خیر پیدا کر سکتے ہیں کتنے بڑے نتائج پیدا کر سکتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ پہلی بات ہے وقت بے اپنے وقت و قیمتی بنائیں اپنے وقت کی زکاة نکالیں یہ تو زکاة کا تصور ان ڈائی پرسنٹ ہے یعنی سو میں سے ڈائی پر یہ تو آپ دیکھیں نماز بھی زکاة ہی ہوتی ہے یعنی کہ یہ چوبیس گھنٹ ہے اور ادھر کہہ صرف ایک گھنٹ ہے ڈائی بھی نہیں بنتا تو میں کہتا ہوتا ہوں کم از کم آپ اپنے وقت کی زکاة نکالیں آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے آپ پولیس کے اندر ہیں تو بھائی پولیس ہونے کی زکاة نکالیں کہ یار اس مسجد کے کیس آئے گا ہم کھجل نہیں ہونے دیں گے ہم اس کے سر پہ آتھ رکھیں گے اس کی مدد کریں گے یہ آپ کی زکاة ہے نہ دو پیسہ آپ وابڑا میں لگے گئے آپ مسجد کو آگے کہہ دو کہ بھائی کسی کے میٹر کا مسئلہ ہو بجلی کا مسئلہ ہو ہم آزنا رشوت نہیں دینے دیں گے انشاءاللہ آپ کی صرف ایک فون کال پہ ہم عملہ کریں گے بھائی تیری زکاة ہے آپ انڈ کے چود نہیں ہیں اپنے چاہتے ہیں بھائی کھتے ہیں اپنی زکاة نکال دو یار یعنی اللہ کہہ رہا ہے ستانوے پرسن تو کھایا یا ڈائی پرسن بھی دینے کی تیری اوقات نہیں ہے تو کس نام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو محبت کا دم بھرتا ہے اس لئے وہ کسی نے بڑا دخ سے یہ بات کہی کہ اگر آج رسول اللہ زندہ ہو جائے اس کائنات میں آ جائے تو وہ کیا کہیں گے کہ الحمدللہ اسلام تو چاروں کونوں میں پھیل گیا لیکن میرا مسلمان پرائے ہو گیا یہ میرا نہیں رہا یہ میری سنت پر نہیں رہا کہ رسول اللہ کہتا ہے کہ مجھے ایک مہینہ مسجد میں اتقاف کرنے کا موقع ملے لیکن میں اس کو قربان کروں گا اپنے مسلمان بھائی کی جا کے مدد کروں گا ایک مہینہ مسجد نبوی میں اتقاف کرنے کا موقع ملے یہ میرے نبی کی لگسی ہے میرے نبی کی میرا سے تو ہم یہ میرے بھائی صرف اتنا کہتے ہیں کہ کم از کم جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کا ساتھ ہی دے دیں ان کی سپورٹ ہی کر دیں یقین کریں لوگ سلام تک کا جواب صحیح طرح نہیں دیتے ان کے ساتھ چلنا تو بڑی دور کی بات تو وہ کیا ہوتا ہے زیاری بات ہے انسان کیا ہے وہ اکیلہ نہیں کام کر سکتا اکیلہ نبی اکیلے نہیں چل سکتے نبیوں کو ان کے ساتھ صحابہ چاہیے ہوتے ہیں عیسیٰ کو ساتھ ہواری چاہیے ہوتے ہیں تو میری جان کم از کم ساتھ کھڑے ہو جائے کریں ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں آپ کے صرف ساتھ چلنے سے آدھے مسئلے اب یہ دیکھیں کتنے لوگ بیٹھیں یہاں پہ یار آپ سارے خون کیوں نہیں دے سکتے تھے زائے ہو جانا تین مینے میں ختم ہو جانا نیا خون آنا ہے ویسے بھی ختم ہو جانا ہے لیکن کیا ہوتا ہے ہے ڈر لگتا ہے یار تین کھون دین تو ڈر لگتا ہے کھون بہا سکیں گے آپ ہمیں لگتا ہے امام مہدی کا اگر ظہور ہو گیا تو ہم بڑے آرام سے شامل او بھئی نہیں ہو سکتے شامل آپ شامل وہ ہوتا ہے جو پہلے سے تیاری لگا ہوتا ہے پھر اس تیاری نے جب امیر پہنچتا ہے تو اس کے ساتھ چل پڑتا ہے جیسے آج بحث چل رہی ہے نا طالبان کو قبول کریں یا نہ کریں ایسے ہی بحث چلے گی کہ ہم مہدی کو قبول کریں یا نہ کریں ایسے ہی جلے گی ایسے ہی میڈیا کی جنگیں رہیں گے یہ ایسے ہی ہم جا کے شامل نہیں تھوڑا تھوڑا تو کمس کے محنت کریں اللہ کو کہہ سکیں یا اللہ ہمارے ملک میں جو کچھ بھی تھا ہم نے اپنے حصے کی اینٹ ضرور لگائی تھی ہم نے اپنے حصے کام ضرور کیا تھا اللہ نے آپ سے نہیں پوچھنا امران کھان صحیح تھا یا غلط تھا ووٹ کسی نے دیتا نہیں اندر چار سو گاڑا دوسرے ہمیں کٹ چھڑ دے ووٹ بھی نہیں دیا ہوتا تو ہماری پہنچ ہی نہیں ہے اس تک یار ہماری پہنچ کیا ہے یہ مسجد تک تو ہے نا اور مسجد میں الحمدلہ اب راشن کا بھی احتمام ہے الحمدلہ یہاں پہ میڈیکل کیمپ بھی اب ہونے شروع ہو گئے ہیں انشاءاللہ ارادہ ہے کہ آگے جا کے یہاں پہ ڈسپنسری کھولے آپ کا فری علاج ہو یہ کس کے لئے آپ کے لئے ہے نا تو بھائی میں آپ مزال دے رہا ہوں اسی معامل لگ دیں ساڑے کلے دا مل آئے ہیں کلے کی مسجد ہے مسجد پبلک پروپٹی ہوتی ہے تو پبلک کا کیا مطلب ہوتا ہے جیسے ساروں نے مل کے بنائی ہے تو سارے مل کے اس کو سنبھالیں گے تو اس لئے میں کہتا ہوتا ہوں کہ ملے کے اندر اپنا پیسہ لگائیں ملے کے اندر اپنی محنت لگے آپ کو نظر آئے گا ملے سے اٹھا کے باہر میں لے کے جاؤں گا نا پتہ نہیں لگتا کہ نہیں لگتا لیکن آپ کی گلی میں تو لگتا ہے نا بھائی آپ کے ملے میں نظر آئے گا کہ گٹر کھلا ہوا یار صرف وہ جو بچارہ صفائی والا ہے سور پہیا دیں دو سور پہیا دیں آگے گٹر کھول لے گا ہم وہ دینے کو تیار نہیں ہے تو کچھ ساتھی اکھلے ہیں آپ یہ ہمارے شہزاد بھائی بیٹھیں یہاں پہ یہاں ماشاءاللہ ان کے ساتھ کا امران بھائی ہیں حمزہ بھائی ہیں ان کی سپورٹ کریں ان کا ساتھ دیں اور ساتھ کیا مطلب اخلاقی ساتھ دیں بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے لزاک اللہ خیر السلام علیکم